ابھی ہم یہاں پر آئے ہیں جی اس وقت پنڈی کے اندر یہ لانگ مارچ کے لیے پورا مونٹرنگ کا نظام جو ہم نے بنایا ہے اس کا اس کی ریویو کے لیے میں یہاں پر آئے تھا اور الحمدللہ پورے پاکستان سے تیاری کی جو خبریں آ رہی ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قوم تیار ہے اپنی حقیقی آزادی کے لیے جمعے کے دن نکلے تھے جی وہاں سے لاہور سے یہ لاہور میں شروع کیا ہم نے جمعے کے دن اور اس کے بعد ہم شادر مرید کے کاموں کی اہمنا آباد گجرمالہ پہنچ گئے ہیں میں خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بڑے عرصے سے تقریباً تمام ان کے بڑے جلسوں میں بھی ساتھ رہا ہوں ریلیز بھی ہوئی ہیں وہ بھی ساتھ ہم نے گزاری ہیں اور یہ سب مانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جس طرح عمران خان میں صلاحیت ہے عوام کو موبیلائز کرنے کی وہ کسی نہیں کسی کے پاس نہیں ہے لیکن یہ جو پچھلے تین چار دن سے ہو رہا ہے نا یہ تو کبھی مرید خان کے ساتھ بھی نہیں ہوا اور میں خصوصی طور پہ بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ مجلوی طور پہ تو اللہ کی مخلوق پہ تحایہ نکل رہی ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ شہر ختم ہو جاتے ہیں مخلوق ختم نہیں ہوتی لیکن جو سب سے قابل ذکر بات میں لی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جہاں سے ہم گزرتے ہیں جہاں پہ بھی سات ریشیں ہیں کوئی چھت ایسی نہیں ہوتی کوئی کھڑکی ایسی نہیں نظر آتی جہاں پہ خواتین اور بچے نہ کھڑے بڑھ تو یہ جو ہے وہ سیاسی ورکس کی صرف معاش نہیں ہے یہ پوری قوم چاہے عورت مرد بڑے بچے سب اس کے نظر شامل ہو گئے ہیں اور ایسا شعور پھیل گیا ہے اس کی انتہا کوئی نہیں اس کے بہت سارے لوگ مجھ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کامیاب ہوں گے الیکشن ملے گا یہ نہیں ملے گا اور ظاہر ہے کہ اس کا فوری حدف جو ہے اس مارچ کا وہ یہی ہے کہ الیکشن جو ہے جو کہ بائے دہل پاکستان کو اس بوران سے نکالانے کیلئے اور میں تھوڑی اس بوران کے اوپر بھی بات کروں گا وہ حدف ہے لیکن میرے خیال میں اس وقت جو پچھلے چھ سات ماہ میں امران خان نے جتوجہد کی ہے اور جس طریقے سے کام ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس سے بہت بڑا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے وہ تو ابھی سے حاصل ہو چکا ہے اور وہ یہ ایک کام بیدار ہو چکی ہے یہ اب آپ جو مرضی کر لیں آپ جتنی مرضی طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دیتے رہیں آپ جتنا مرضی لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں آپ چینلز کو بند کریں انکرز کو اٹھائیں لوگوں کو تشدد کریں برانہ کر دیں لیکن یہ جو زینوں کی تبدیلی ہے اس کو آپ واپس نہیں کر سکتے یہ ایک نیا پاکستان ہے کسی کے دماغ میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یہ ایک نیا پاکستان ہے اور یہ پاکستانی جو ہے وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے اختیار کے لیے آج کھڑا ہے اور وہ کسی اور کے فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہیں پاکستان کے فیصلے اگر ہونے پاکستان کی عوام کے بارے میں فیصلے ہونے پاکستان کی مستقبل کے بارے میں فیصلے ہونے تو پاکستانی قوم کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کریں گے اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کوئی لندن امریکہ سے بیٹھ کے کوئی بند کمروں کے اندر پاکستان کے عوام کے لیے فیصلے نہیں کرے گا یہ فیصلے جو ہیں اس کا اختیار صرف عوام کے پاس ہے اب جو کیا جا رہا ہے روکنے کے لیے ایک طرف تو مجھے لکھا ہے کہ پرویز رشید بڑا ٹائم گزارا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ تو میاں نواز شریف کی گنتی بھی پرویز رشید کے ساتھ رہ رہے کے جو ہے نا وہ گنتی خراب ہو گئی ہے ان کو کوئی پتہ نہیں دو سو بندے نظر آ گئے تھے کہ دو سو بندے نظر آ گئے تھے میاں صاحب جو جیٹی روڈ آپ چھوڑ کے گئے تھے یہ وہ جیٹی روڈ نہیں ہے یہ جیٹی روڈ بدل چکی ہے آپ نے زندگی میں اتنی مخلوق نہیں دیکھی جبھی اس وقت یہ مخلوق نکل رہی ہے یہی وجہ ہے یہی خوف ہے دو سو بندے نکل رہے ہوتے ہیں تو اسلامباد کے اندر آپ نے کنٹینرز کا قبرستان نہ بنہا ہوتا وہ ایسے نہ نکل رہا ہوتا کہ اتفاق فاؤنڈری کی کوئی برک شاپ ہے جہاں لوگ نظر آ رہے ہیں اگر لوگ نہ نکل رہے ہوتے تو چینلز کو فون کر کر یہ نہ کہا جا رہا ہوتا کہ قبرج کم کریں اگر بول ٹی وی زیادہ دکھا رہا ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے حقیقی ازادی لینی ہے اور کسی کو اس راستے میں نہیں آنے دینا مارچ کے لیے جس گرفتار سے ہم نے پلاننگ کی تھی اور میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب اس وقت بھی مجھے کہتے رہے حسن نہیں جاتے سکے اور انہوں نے مجھے کہا تھا وہ حقیقت نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا تم دیکھنا صرف شہر نہیں شہروں سے باہر نکلیں گے قسموں کے اندر تمہیں نظر آئے گا کہ لوگ جس طرح نکلیں اور آپ پر ایک چھوٹی سی جگہ جی موڑ ایمن آباد آپ وہاں پر دیکھ لیں کہ جو عوام وہاں پر نکل کی آئی بھی تھی اسی طریقے سے جس طریقے سے بلدتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا ہمارے پر دو اپشنز تھیں خان صاحب کے پاس یا تو بیچ میں راستے چھوڑتے ہوئے وہ جلدی کر کے کوشش کریں اور جمعہ کو یہاں چار تحریک کو اس لما آباد پہنچیں یا یہ ہے کہ یہ جو ایک تاریخی مارچ ہو رہی ہے جیسے میں کہاں نے اس وقت پاکستان میں ذہنی انقلاب آیا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کہ عوام کے ساتھ اگر لگتے ہیں دو چار دن زیادہ تو بے شک زیادہ لگا دیں اور وہ پورا جو علاقہ ہے ادھر سے عوام کے ساتھ رابطہ رکھ کر آگے چلے تو خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دو چار دن اگر زیادہ لگتے ہیں تو وہ بے شک لگ جائیں کل میں نے متبادل ایک پلان جو ہے وہ بنا کر خان صاحب کو دے دیا ہے آج انشاءاللہ اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا کہ کس دن وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کس دن یہاں پہ اسلامباد میں پہنچا جائے لیکن ایک بات کی اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے وہ جو دن بھی ہوا وہ جو تاریخ بھی ہوئی جس دن عمران خان نے یہاں پہنچنا ہے پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا استماع آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے ایک عوام کا سمندر آنے والا ہے وہ خوفزتہ ہوئے میں وہ جب ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو حکومت اگر آپ کی یہ ہے تو آپ جتھے لے کے آگے شرم کرو تم پاکستان کے عوام کو جتھے کہتے ہو یہی وہ لوگ ہیں جن کے ووٹ سے تمہیں اقتدار ملنا کرتا تھا اب تمہیں جتھے نظر آتے ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان کے عوام کی شعور بیدار ہو گیا ہے ان کو نظر آ گیا ہے کہ تم لوگوں نے صرف لوٹا اس ملک کو اپنی دولتیں بنائی ہیں خاندان تمہارے امیر ہوئے اور پاکستان کے عوام غریب ہوتے چلے گئے ہیں وہ وزیر اعظم بچارہ جو کرسی پر بٹھا دیا گیا ہے اس کو ابھی تک یقین ہی نہیں آتا کہ میں وزیر اعظم ہوں انہوں نے پچھلے دو تین دن سے بڑی وادتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم معیشہ ہی ٹھیک کرنے کے لیے رکھیں خدا دا خوف کرو ایسا کرے نا میاں شباز شریف عمران خان تو نکلا ہوئے نا عوام کے اندر میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں آئیں اپنے سیکیورٹی پروٹوکال دور کریں اور آپ کو میں پنجاب کے نا پنجاب کے ووٹ لے کے آپ جیتے رہیں باقی صوبوں کو تو ویسی ہے پنجاب کے ووٹ پہ آتے تھے آئیں ذرا نکلے میں آپ کو پنجاب میں لے کے جاتا ہوں عوام کے اندر ذرا بیٹھے لیں عورتوں کے سامنے پولیس پروٹوکال نہیں رانہ سنولہ کی دمکیوں کے پیچھے چھپ کر نہیں رینجرز کے پیچھے چھپ کر نہیں آئیں ذرا عوام کے اندر نکلے آپ کو لگ پتا چاہے گا کہ عوام سمجھتی کیا ہے کہ آپ نے کتنی خدمت کی اور معیشت کتنی ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان کی تاریخ کی پترین مہنگائی کی ہے آپ نے ایک عام پاکستانی کی زندہ رہنا مشکل کر دیا ہے آپ یہ جو اشتہار چلا چلا کے لوگوں کو بے وکوف بناتے تھے نا لوگ اب بے وکوف بننے کو تیار نہیں ہے جتنا مرضی آپ الیکٹرونک میڈیا کنٹرول کر لیں جتنا مرضی پرنٹ میڈیا کنٹرول کر لیں آج سوشل میڈیا نے پاکستان کے عوام کو آزاد کر دیا ہے آپ کا جھوٹ دکھنے نہیں والا لیکن میاں شباز شریف میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا میرا چیلنج یاد رکھنا آئیں ذرا عوام کے اندر کھڑے ہو کے دکھائیں لگ پتا جائے گا قوم کدھر کھڑی رہی ہے اب آخر میں میں یہ ضرور کہوں گا بڑی اس کے اوپر بھی بات ہوتی رہی جی آپ کس سے بول رہے ہیں آپ کو الیکشن کس سے چاہیے دیکھیں پاکستان میں ہے کاغذ پہ تو جمہوری نظام ہے بڑے عرصے سے اس وقت تو ایک جمہوری نظام ہے اور جمہوری نظام کے اندر یہ کام یہ فیصلے کرنے سیاستردوں کے کام ہوتے ہیں لیکن اس حقیقت کو کوئی جھکلا نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر ریاستی اداروں کا بڑا قدار رہا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر بڑے فیصلوں کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی قدار رہا ہے اور وقتاً فوقتاً پاکستان کی ادبیہ کا قدار رہا ہے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جس وقت دوہزار سسترہ کے اندر جس دن برحان کے اوپر روکا گیا وزیرا علیہ خیبر پاکستان کا پرویس خٹک صاحب ان کے اوپر شیلنگ کی گئی تو اگلے دن صبح سپریم کورٹ نے ہمیں بلائے میں اور شاہ محمد پرشی صاحب گئے تھے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ شلکوں پر کیوں ہیں آپ آئیں نہ ہم آپ کو انصاف دلاتے ہیں تو سپریم کورٹ سے تو پہلی سب سے پہلی عرض یہ ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں جس طریقے سے صحافت پر قدغن لگائی جا رہی ہے جس طریقے سے صحافیوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے وہ ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو رہے ہیں جس طریقے سے پچھتر سالہ سینیٹر بھی تشدد سے بچ نہیں سک رہا ہے آپ اس کے اوپر تو اپنا ایکشن لینا یہ تو آپ کے پاس اختیارات ہیں یہ دعائی میں آپ کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری تو پوری کریں اور اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ بھی پتہ ہے ان کو میں ان کو کوئی نئی چیز کی نہیں بتا رہا کہ پاکستان کی فوج بڑی زبردست تلیب بہادری والی فوج ہے پہ تہاشا قربانیوں سے بھری بھی ہے یہ خواجہ عاصف دیفینس منسٹر کہتا ہے کہ یہ فوج آج تک ساری جنگیں آ رہی ہیں خواجہ عاصف تم پرانا سب چھوڑ دو پچھلے بیس سال میں اس فوج نے جس طریقے سے قربانیاں دیں ہیں پاکستان کے خلاف دہشتگردی جو ہو رہی تھی اس جنگ کے اندر جس طریقے سے شہادتیں ہوتی نہیں ہیں کل بلوچستان کے اندر شہادتیں ہوئیں ہیں ہمارے دو جوانے